اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشیخین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد اللہ حسن اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صار اللہ و ابن سارے صلاة پڑے محمد و آل محمد عزاد علیہ نمام والفجر چینل کے ذریعے سات محرم کی مجلس فورٹین فورٹی تھو ہجرہ ٹوینٹی ٹوینٹی کی ہے آج سات محرمیں خیامت کا دن ہے مصیبت کا دن مولا حسین کے بچے پیاسے ہیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اللہ تشک کی آوازیں بلند ہیں اولاد فاطمہ پیاسی ہوگی بھوکی ہوگی بی بی زہرہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تشک کی آوازیں بلند ہوڑی دوستو میں نے مجلس کا آغاز پہلی مجلس سے ان دعا کی کلمات سے کیا کہ یا ساراللہ و اپنے سارے کہ آئے حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی ہے مولا نے جملوں کو رکھ کے ہمارے کارشس کو ہلایا کہ اگر تم خدمت کر سکتے تم نسرت کر سکتے امام کی مدد کر سکتے اگر آپ امام آج بھی امام کے دروازے اوپن ہیں آج بھی دورز اوپن ہیں یہ امپورٹنس ہے محرم نسرت امام یہ اتنی امپورٹنس ہے دوستو کہ میں مسلسل آپ سے چھ دن سے معلوزیں کر رہا کہ ہم اپنی لائف کے سٹائل کو تھوڑا بدلنا اور اٹلیس محرم میں اس جذبے کو پیدا کرنا اس فیلنگز کو پیدا کرنا کہ ہم اپنی لائف میں کچھ کرنا مطلب ہم کو لائف میں کوئی چیز کو ایچیف کرنا جیسے آپ دنیا میں جب نارمل لائف گزارتے تو آپ یہ کوشش کرتے کہ بچہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ایچیف کرے ڈم بن کے ذمہ کی نہیں گزارتے آپ always pray and say try کرتے کہ میرا بچہ کوئی نہ کوئی چیز کو ایچیف کرے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی چیز کو ہم حاصل کرنا لیکن دنیا کے ساتھ آخرت کے بارے میں سوچھو دنیا کے ساتھ اس sacrifice کو یاد کرو جو 61 ہجری میں جو sacrifice ہوا تھا کربلا ایک بیداری کا نام ہے کربلا ایک awareness کا نام ہے اپنی اولاد کو کربلا بتاؤ میں فرص جیسے یہ بات بول رہا ہوں یہ responsibility of the parents کہ جیسے ہم بچوں کے لیے education کے لیے پیچھے لگ جاتے فکر رہتے ہیں ماں کو ہر ماں کو ہر باپ کو فکر رہتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر بچہ اچھا نہیں پڑھ رہا تو parents worried رہتے ہیں tuition's دلاتے time کو spare کر رہا مختلف جگہوں پہ بھیجاتے اور بولتے ہیں کہ اس subject میں اگر یہ week ہے تو subject کا آپ tuition دلوائیں گے exactly یہی چیز ہے دین کے لیے کیوں نہیں کرتے یہ ایک investment ہے یہ ایک investment ہے تمہارا میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ اولاد سب سے بڑی investment ہیں دنیا میں کوئی investment نہیں ہوا جنیا کا جو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کوئی investment کرو I don't mean that میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی investment کر رہے تو تھوڑا آخرت کے لیے بھی investment کرو جیسے بچوں کو آپ دنیا بتا رہے اسی طرح دین بھی بتا رہے اس لیے کہ آج ہم ہیں کل یہ رہیں گے آج آپ بتائیں گے کل یہ لوگ اپنے بچوں کو بتائیں ایک سائیکل چلے گا ازاداری اسی طرح سے کربلا کا میسے اسی طرح سے ورنہ آپ خود سنچو 900 years تک جس religion کو race کیا گیا کربلا والوں کو race کر دیا شیعت کو race کیا آج تک آج تک race کر رہے لیکن اس کے باوجود کربلا زندہ ہے اس کے باوجود مولا کی چاہنے والے زندہ ہے امام کی of course help ہے زمانے کے امام کی ہمارے پر ایک نگاہ کرم ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے جس کی وجہ سے ہم protected ہے اسی لیے کہا کہ زمانے کے امام کے بارے میں روز دعا کرو سلامتی امام کی وہ دعا پڑھو خلوط میں پڑھو نعمل اس میں پڑھو کہ اللہ تم میرے مولا کو سلامت رکھ ہر نماز کے بعد دعا کرنا کہ اللہ تم امام کو سلامت رکھ تو مولا کی سلام دی کے سطحے میں آپ کی سلام دی مولا کی سلام دی کے سطحے میں آپ کا future وقت تو اسی طرح کربلا کے بارے میں سنجھو بچوں کے بارے میں یود کو جن کے ماباپ جسے کئی ایسے فیملیز ہیں جنہوں نے چیریٹی کا کام گئے اس لیے کہ سب سے زیادہ جو سواب ہے وہ چیریٹی وقت میں ہے لیکن چیریٹی وقت کرنا تو اپنے نام کے لئے نہیں کرنا یہ نہیں کہ میرا نام ہو جائے یہ نہیں کبھی کرنا یہ کبھی سونچنا بھی نہیں کیا کہ مثال جتا ہے تم دس ازار دے رہے کسی کو غریب کو تو تم یہ نہیں کرنا یار میرا نام ہوگا نو نام کے چکر میں مات پڑھو نام کے چکر میں پڑھو گے تم کو کوئی ریوارڈ ملنے والا نہیں ہے اللہ کے پاس جھوک کرو پوشیدہ رکھے کرو ہیڈن رکھے کرو چیریٹی وقت یہ بہترین کام ہے اسلام کے لئے بہترین کام ہے یہ بچوں کو بتانا کہ بیٹا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا اس کا سواب اس کا ریوارڈ زیادہ ہے اور میں بار بار ہمیشہ ایک بات بہتا ہوں کہ اسلام کے لئے امام کے لئے کام کرنا اب میں یود کو پوچھ رہا کہ 1442 ہجرہ کے محرم میں آج سات دن گزر گئے دو دن باقی ہے بس just two days left یہ two days میں اس کا ٹند محرم آ جائے گی آشورہ قدیم آ جائے گی ابھی تم لوگ سات محرم تک تم نے کوئی پلان کیا کہ مولا حسین کو کوئی گھر دوں گا مولا حسین کو کوئی توفہ دوں گا ہم نے کیا سوچا کہ یہ سال کربلا بالوں کے نام پہ امام حسین کے نام پہ ہم کیا چیز چھوڑنے والے کیا چیز اپنی لائف سے ہٹانے والے جو مولا حسین کو پسندے گا دوستو یہ سنی چلے گا ہم کو امام کے لئے دیکھو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے سار اللہ و اپنا سار کہ مولا حسین کے خون کا بھی بدلہ باقی ہے if you really want to join the army of امام مہدی you don't want to join the army of امام مہدی you tell me if you if you don't want to join the army of امام مہدی آپ کی زندگی گزر جائے گی پھر آپ اندھیروں میں چلے جاؤ گے and if you really want to join the army of امام مہدی اپنے آپ کو اس type کا بناؤ ویسا بناؤ کہ ہم پہنچیں اور مولا حسین ہمارا استفاد کرو اس کے لئے کئی حمال ہیں سب سے بہلے چیز یقین کو اپنے believe کو strong کرو اپنے believe کو strong کرو جتنا تم اپنے believe کو strong کرو اتنا تمہارا فائدہ اتنا تمہاری عبادتوں میں مزا آئے ہزماللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر یہ ایک عجیب آئے تھے بسم اللہ احمد افر بیز امری اللہ ان اللہ بصیر ملی بات ان اللہ بصیر ملی بات یہ ایک عجیب آئے تھے یہ کہ اللہ میں نے سارے کام تیرے حوالے کر دیا سارے کام تجھے دے تو میرا کفیل جب اللہ کسی کا کفیل ہو جاتا پھر آپ کو پریشن ہونی کی ضرورتی نہیں then you don't need to worry کہ اللہ تمہارا کفیل اللہ سے بہتر کون ٹیک کیر کرنے والا اللہ جیسے ٹیک کیر کرتا نا ویسا کوئی نہیں کرتا تو کوشش یہ کرنا کہ ہر گھر میں بنگلور کے یہ دو دنے میں اپنے پیرنٹ اپنے پیرنٹس کو بول رہا دو دنے اپنے بچوں کے سارے بیٹھا sit with their case and explain to them about 7th morrow explain to them about 8th morrow explain to them about 9th morrow and explain to them about آشورہ ابھی سے prepare کرو آشورہ کے لیے ابھی سے تیاری کرو آشورہ کے لیے شہزادی زینب نے بچوں کو تیار کر کے ہم کو میسیج دیا جبکہ بی بی زینب کے بچوں کو ضرورت نہیں یہ تیاری کرنے لیکن شہزادی زینب نے بچوں کو تیار کیا آپ کے سامنے جنابِ آن و محمد کے ذکر کے وقت میں نے بولا تھا کہ جب شہزادی زینب شبہ آشور تیار کر سکتی تو why not me میں کیوں نہیں کر رہا آپ کا فائدہ ہے بنواروں میں ساری یہ مجیس ہر طرف جاری والفجر کے ذری جو جو سن رہا ان سب کے لیے بول رہا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو اور ٹھوپے یہ غفلت میں مت رہو کہ I don't need anything I'm perfect یہ ذہن سے نکال دیں دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں کوئی پرفیکٹ نہیں سوالی نہیں ارے یا یہ غفلت تک جنابِ سلمان کے پاس میں نہیں تھی یہ یمان کے دس درست یہ پر آج یہ لوگ اتنے down to earth ہیں یہ لوگ کبھی یہ سوچتے ہی نہیں تھے اس لئے کہ اسلام اس کو کنڈم کرتا اسلام اس کو کنڈم کرتا کیا کنڈم کرتا کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آجائے یہ حرام ہے یہ کسا سنچتے ہو میں پرفیکٹ مجھے صورت میں میں نماز پڑھا میں روزے رکھنا میں مدیس کر رہا ایک مدیس دو مدیس کر رہا میں فائٹ یہ نہیں ہے 24-7 alert رہنا 24-7 alert رہنا کیسے alert رہنا جیسے وار فرنڈ کے اوپا وار فرنڈ کے اوپا جن چل رہی پلیز جن چل رہی وار چل رہی تو جو سپاہی کنٹری کو پورے کرتے جو وار فرنڈ پہ رہتے کیا لوگ سکون سے پڑھتے کیا آرام سے پڑھ رہتے نہیں 24-7 alert رہتے کہ ایدہ سے حملہ آسکتا ایدہ سے حملہ آسکتا ایدہ سے حملہ آسکتا ایدہ سے حملہ آسکتا اگر کرتے کہ کیسے اللہ alertigi exactly مومن کو بیسی رہنا ہے یہ زندگی میں ہاں بلیں گے what are you talking میں یہ نہیں بنا کہ job چھوڑ دو business چھوڑ دو I don't mean that school چھوڑ دو college چھوڑ دو corporate company چھوڑ دو just alert but no ہر جگہ job ضرور کرنا business ضرور کرنا اس لئے job نہیں کرے گا تو کھاؤ گے گا اللہ بے شک رازک ہے لیکن اللہ یہ نہیں بنا کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ یہ نہیں بولتا کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ اور بولے یا رازکو یا رازکو اللہ چاہے تو تمہارے گھر میں کھانا دے سکتا منو صلوہ نہیں دیا لیکن اللہ ہی بولتا اور معصومین یہ بولتے ہیں کہ تم کام کرو job کرو مزدوری کرو اور اپنی فیملی کو چلو میرا مطلب یہ نہیں ہے alert رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب چیزیں چھوڑ دو بیٹھ جاؤ کہ مولانا نے کہا alert رہو no I mean کہ education کو حاصل کرو I mean کہ job کرو I mean کہ business کرو جب تم کروگے تو تم دوسروں کی help کر سکتے ہیں یہ سب کرتے ہوئے alert رہو alert کس کے لئے رہو کیا چیز اب تو کوئی war نہیں ہے war ہے ظاہری طرح پہ کوئی war نہیں ہے کوئی تم کو gunpoint سے مار رہا نہیں کوئی تم کو تلوار سے مار رہا نہیں نہیں مار رہا لیکن alert کس کا رہنا ہے شیطان سے ہمارے friends شیطان سے alert رہنا شیطان حملہ کر سکتا اور حملہ شیطان کریں گا اور وہ نظر نہیں آتا آپ کے سامنے you can't see شیطان آپ کے سامنے نہیں آئے گا لیکن آپ کو گمرا کر دے گا سرات مستقین سے ہٹا دے گا اللہ کا رسول مدین منورہ اللہ ہم کو زیارت نصیب کر دے سرکار اصاب کے ساتھ جا رہے ہیں کسی کام سے جا رہے ہیں راستے میں دیکھا گیا بچے چھوٹے بچے معصوم بچے کھیل رہے ہیں یہ معصومین کا طریقہ تھا کہ جب بھی معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں ان کو خریب بلاتے ہیں پیار کرتے ہیں اسی طرح اللہ جو ہے اللہ کے رسول جاتے جاتے ہیں رکھے ہیں اللہ کے رسول رکھے تھے پورے اصاب رکھے دیکھا گئے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ تین چار سال پان سال کے بچے جیسے کھیلتے ہیں کھیل رہے ہوئے بچے معصوم بچے ہی کھیلنا گئے ایک بچے کو گود میں اٹھایا سر پہ ہاتھ پہ پیار کیا کتنا خوشنسی بچہ ہوں کہ کائنات کے مالک بمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ علمین کے آگوش میں آگیا اٹھایا اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا رونے لگے رو کے کہا کہ میں ایک زمانہ دیکھ رہا میں ایک پیریٹ دیکھ رہا کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو زبا کر دیں ارے جب یہ کہا تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ اپنے بچوں کو زبا کریں گے مسلمان ماں باپ آپ نے کہا ہاں آخری زمانے کا بتا یہ نہیں ہمارا زمان کہ آخری زمانے میں والدین اپنے بچوں کو زبا کریں گے ایک چیز آدھا دیکھو اس وقت امام نے رسول اللہ کہا کہ زبا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلوار سے زبا کریں گے زبا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلوار سے زبا کریں گے پوچھا پھر کہا کہ ان کو اسلام سے دور کر دیں گے ایمان سے دور کر دیں گے تو اسلام سے دور ہنہ احسائے جیسے تم نے اپنے بچوں کو خدل کر دیا زبا کر بہتا ہے کتنی بڑی بات بدل اور exactly وہی بات میں بھی بڑھ راب سے کہ اگر اسلام سے دور ہو گئے تو ہمارا انڈ کیا ہے ہمارا انڈ یہ دنیا ہے آپ انصاف سے بول کوئی بول سکتا کہ میرا انڈ یہ دنیا ہے یہ دنیا تو کبھی بھی قتب ہوگی میری لائف کبھی بھی قتب ہو جائے گی 60, 70, 80, 90 اس میں قتب ہو جائیں گے میرا انڈ کیا ہے میرا انڈ یہ نہیں ہے میرا انڈ وہ ہے میرون کا بہت خبرستان ہے وہ ہے وہاں جانے کے بعد پوچھیں گے ہر ماں سے ہر باپ سے پوچھا جائے گا اللہ کے رسول کا اشاد ہے کہ ہم نے تم کو اولاد دی تھی ہم نے تم کو اولاد دی تھی بچے دیئے تھے اور وہ بچے ہمارے امانت تھے اللہ بلے گا ہماری امانت تھے تمہارے پاس تم نے اس امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا سلوک کیا تو تم نے امانت کو ویسی رکھا جیسا ہم نے بتایا تھا کل میں نے اس لڑکی کا واقعہ سنایا آپ کو کہ کیسا انسان بچتا ہے بے جی عمل کرے گی باپ کو فائدہ ہو تو اولاد کو زبا کرنا تلوار صرف نہیں ہے اگر اسلام سے ایمان سے ازاداری سے اہل بیت کی محبت سے اگر تم نے ان سے بات چیت نہیں کی تو باہر تو ایول ورلڈ ہے ایسی ایول ورلڈ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلو ہر چیزوں پر ہے اب تو گھر کے اندر ہو گئی اب تو گھر کے اندر ہو گئی ہاتھ میں موبائل فون لے کے انسان جو اچھا ہے کر سکتا پرانے زمانے میں تو اب باہر نکلو اب تو پرابلم ہی ہو گیا کہ گھر کے اندر بھی شیطان آ گیا گھر کے باہر بھی شیطان بیٹھا اور یہ گمراہ کر دے گا یہ چھوڑتا نہیں ہے اور اب شیطان اتنا سٹیبلش ہو گیا کہ وہ مندروں میں نہیں جاتا چرچس میں نہیں جاتا مسجدوں میں نہیں جاتا کہاں جاتا جن ذکر حسین جس کے دل میں بلایتِ علی اس کے پاس آگا اور اس کے پاس آگا اس کا مولا کی محبت سے ہٹا دیتا وہ پہلتا ہے کہ تمہارے دل میں علی کی محبت ہے نا تم تو بخشے جاؤ گے تم کو کیا کرنا ہے تم یہ کر لو ختم ہو گی بات ختم ہو گی بات تو میرے ایک ہی قائش ہے کہ ان چیزوں سے پرٹیکٹ ہونے کے لیے اپنے ایمان کو سٹرونگ کرو اپنے بلیف کو سٹرونگ کرو پھر بہتا ہے اپنے ایمان کو سٹرونگ کرو اپنے بلیف کو سٹرونگ کرو اب میں تاریخ کا ایک واقعہ پڑھتا کہ ایمان بلیف کیا چیز ہے کیا چیز ہے بلیف اگر تمہارے بس بلیف آ جائے سٹرونگ ہے جائے ایمان تم ونڈرس تم سے ونڈرس ظاہر آجائے بات ظاہر آجائے بات ونڈرس کرو کہ تمہارے سمجھ بھی یہ بندہ ایسا ایمان کو سٹرونگ کرنے کے لئے بلیف کو سٹرونگ کرنے کے لئے کئی چیزیں ہیں جس میں نماز شب ہیں میں نے نماز شب پہ آپ کے باس بولا ہے آشورے کی نماز شب شام غریبان کی مسنی کنا پھر ایمان کر رہا ہے رزق حلال کھانے سے تمہارا ایمان سٹرونگ ہوتا تمہارا بلیف سٹرونگ ہوتا ہے یاد رہا میں یود کو بولا کہ اب یہ سال محرم میں مولا حسین سے یہ پرامیس کرو کہ مولا اب تک جو میں کھایا وہ کھایا I'm sorry forgive me but from 1442 ہجری سے ہم آشورے سے اب سے کبھی بھی میں کوئی ایسی چیز نہیں کہوں گا جو آپ کو پسند نہیں حرام چیز نہیں کہوں گا this is so important message کہ اگر گھروں میں مسائل جو دو mix gatherings ہیں ہم mix gatherings ملے جاتے ہیں آج شہزاد خاسم کی شادیت کا آج شہزاد خاسم کی مہندی کی مجلس ہے پوری دنیا میں ساہد محرم مقصود سے میرے شہزادے سے آپ سے میں پوچھ رہا کربلا میں مہندی نہیں ہوئی اسی لئے ہم مہندی اٹھاتے ہیں سمجھوائی بات جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ مہندی کیا ہے میں ان کو بول رہا ہم نہیں بول رہا کہ کربلا میں ایسا مہندی ہوئی جیسا ہم اٹھا رہے نہیں نہیں ہوئی تھی اس لئے ہم کر رہے کہ ماں کے دل میں خواہش تو ہوگی ایک کلچہ دے there is nothing wrong مہندی ضرور کرنا بہت برکتوں کی چیز ہے ہر گھر میں مہندی کی مجلس کا شہزادے خاسم کی اس کے بعد دیکھو اگر کوئی روکتا ہے تو بولے بابا آپ مت کرو you don't do it fine you don't do it لیکن آپ کرو ہم کرتے ہیں ہم بی بی کے باس خورسہ دے نکلے دو آنسو تو نکلیں گے مہندی کی من اس کرے دو آنسو نکلے تو کافی ہے دوبارے تو آج ایک وعدہ اور کرو میں سارے یون کو بول رہا کہ جب شادی کرنا mix کبھی نہیں کرنا شیطان تمہارے محفی کو خراب کرنے گا افسوس سے بول رہا یاد I am very sad to say this کہ ہماری community میں ختم ہو گیا ہر چیز ختم ہو بچے کو سباہ کرنے کی نے بات کرنا نا میں وہ یہی ہے فائدہ کیا ہے مولا کے چینے والے نکاہ کھا کریں گے اب نکاہ کرتے ہیں مسجد میں نکاہ کرتے ہیں امام بارگاہ میں اب بچی کو رخصت کھاں سے کرتے ہیں mix together mix میں لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ تم لوگ decide کرنا اب تمہاری شادی کبھی بھی ہو رہا بھی level کے بعد بننون والوں کو بول رہا youth کو بول رہا کہ تم اس پہ اٹل ہو جانا اپنے parents کو بول رہا کہ میری شادی میں music نہیں ہوگی میری شادی میں mix gathering نہیں ہوگی لڑکی الگ بڑھے گی لڑکا الگ بڑھے گا again I am telling you لڑکی الگ بڑھے گی لڑکا الگ بڑھے گا my music کے ساتھ رخصت نہیں ہوگا so sad دوسروں کی میکہ میں دوسروں کے reception میں اور ہمارے reception میں فرق کیا ہے میں صرف بنگلوڑ والوں کے لئے نہیں بول رہا یہ بات don't misunderstand میں جنرل میسیج دے رہا والفجر کے ذریعے ساتھ محرم 42 حجری میں سب کو یہ میسیج دے رہا کہ دو چیزیں کرو ہمیشہ اس کے بعد at least یہ محرم ہے تم یہ دو چیزوں کا بادہ کرو اللہ سے مولا حسین سے کہ ہمارے گھروں سے مکس چیزیں قتم کر دوں مکس گیترنگ سے قتم کر دوں اور میوزک کنی یہ ایسا جنرل دے تم شہزاد مولا حسین کو کہ مولا حسین will be so happy so happy کیوں کہ تم نے صیرت حسین پہ عمل کیا پھر تم بولو یا سار اللہ وابنہ سارے کہ مولا حسین جب آپ کے خون کا بدلہ لیا جائے تو please don't forget me don't forget me مولا حسین مجھے اپنے لشکر میں شامل کرنا ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد والے ایک صلوات اور پڑھ لیں اللہ حسین یہ جو دے میری ساتھ مہارم فورٹین فورٹی دو ہجرے کی یہ میرا میسیج پہلا میسیج کہ جہود کو بولا بڑھنگو نہیں you have to stop listening music آج اب آدھا کرو دوستو آپ کیا کر رہے یا دو تین سال پہل چار سال سے میں بومبے میں ایسی سی لڑکیاں بیچھا رہے 18 19 21 22 you know what they did 2200 سانگز کو انہوں نے ڈیلیٹ کیا ہے 2200 سانگز بولے مولانا we stopped listening and they started wearing hijab یہ تمہاری پہچان ہے یہ کربلا کا میسیج ہے کربلا پریکٹس نہیں ہے کربلا مانفد ہے کربلا چینج کا نام ہے تھوڑا تو کچھ کرو لیکن اس میں کنڈیشن کیا ہے ماں پہلے hijab کرے پھر میوسیق پھر بیڈی کو بنے اس میں کنڈیشن کیا کہ نارمل ڈیز میں ماں دھر میں میوسیق نہیں لگائے گھر کے ماحول کا ایسا بنا کہ تمہارا بچہ حسین کے لشکل کا سپاہی ہی نکلے پھر تمہارے ڈیر ڈیر لائف کے پرابلم پورے سال ہو جائیں گے رسک بن کھل جاتا بیماریوں سے بچ جاتے تکلیفوں سے بچ جاتے پریشانیوں سے بچ جاتے سٹرس سے بچ جاتے جو ساری چیزوں سے بچ جاؤں شکاگو میں ہر سال جاتا ہوں ماشاءاللہ امریکہ پڑھنے آج سے میرے خیال سے آٹھ نو سال پرانی بات ایٹ نائن ایس شکاگو میں چینن پڑھ رہا تھا ویکن آیا ویکن پہ وہاں پہ مجلسہ بہت ہوتی ہے سیڈری سندگ فرائیڈیز بہت ہوتی رات سندر کے بعد سیڈری کی مجلس شاید میری بیک ٹو بیک مجلس تھی زہر سے پہلے زہر کے بعد پھر مغرب سے پہلے تو زہر کے مجلس یکی اس میں نیاز تھی اور اس کے بعد آدھے گھنٹا ایک گھنٹا کے gap پہ دوسری مجلس تھی تو ایت بہت ایک لڑکے نے ین boy لے 20s میں ہوگا ارلی 30s میں ہوگا اس نے کہا مرانا can you come to my place we have tea پہ میں آپ کو دوسری مجلس میں لے کے جاؤں گا i said okay because my sister wants to meet here i said okay we went to اس کی بہن i think she was 18 years old at that time 18 years old you know she came in hijab اس زمانے میں میری topic تھی شکاگو آئی سی امام بارگا میں life after death اور first night in the grave something کوئی ایسی تھا آپ belief کریں گے آپ belief کریں گے اس لڑکی نے پہلی مجلی سنی and she change she said مولانا now i started wearing hijab مجھے کالیج میں بہت ہی پرابلم ہوا بہت پرابلم ہوا but میں سٹرونگ ہو گئی آپ یقین کرو میں منبر سے بولا ان کی ماں اور باپ کی عید ہو گئی ماں نے آگے کہ مولانا میرا سب سے بلا دن تھا کہ میری بیٹی نے ہجاب کیا اور کالیج گئی میں پہ پہ ہوں انڈیا میں اتھنا پرابلم نہیں امریکہ میں اس بہری ڈیفیٹر اور گئی یونگ ایج ایٹی نائن ادھر بھی پرابلم ہے ایڈ 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 پرابلم ایدھر بھی پرابلم لیکن امریکہ میں بہت بھی مسئلہ ہے وہ ٹیز کرتے وہ ہستے جوکس کرتے اور وہاں پورا ماحول بے ہجابی کا ماحول اس ماحول میں اگر کوئی لڑکی ہجاب کرے تو اس لڑکی کا سب سے بڑا جہاد ہے سب سے بڑا سیکریفائز ہے اور وہ ایج میں کہ جب ٹین ایج ہے لڑکیوں کی لڑکے لڑکیوں کی ٹین ایج ایٹین نائن ٹین ٹین اس عج میں اس لڑکی نے ہجاب کیا اور کہ مرانا میں بہت سٹرانگ اور اب بات میں جان ملا اب ماشاءاللہ تو میں آپ سے یہ بولنا چاہ رہا کہ پیرنس کے لیے عید ہوگئی کہ بیٹی دندار ہوگئی یہ ایک عمل لڑکی کا تمہارے ماں باپ کو بخشوہ دے گی ایک عمل نماز تو پڑی نماز تو سبی پڑی روزہ تو سبی رکھ لیکن عرق میں یوٹ کو بڑا یوٹ کو بھن لڑکے یوٹ کو بڑا میں جس ڈرس 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 تم ڈرس ڈرس تو میں آپ سے یہی رکھ کر کہ بچوں کے گھر کے ماہول کیسے بنا لو کہ تمہاری لڑکی دین یہ کربلا کا پہلا ہے یہ کربلا کا میسیج جب تم کروگے تو تمہاری اولاد کریں تم کروگے تمہارے بچے کریں بس میری آپ سے خواہش ہے کہ ساتھ محرم کی مدیس بالفجر کے بگلور والوں کے لئے اور انٹر کمیونیٹی کے لئے انٹر کمیونیٹی چیک 14 42 ہجرہ کے محرم کا یہ توفہ میں لڑکیوں کو بول رہا گرل کو بول رہا پلیز don't misunderstand پلیز don't misunderstand I don't mean کہ کوئی ہجاب نہیں کرتا بگلور میں نو 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 میں یہ بول رہا کہ اگر آپ کوئی نہیں کرتا اگر کوئی ایک لڑکی نہیں کرتی پورے انٹر بگلور میں تو میں اس ایک لڑکی کو بول رہا میں کمیونیٹی کو نہیں بول رہا سمیق کر رہی اور یہ بھی نہیں کر نا ہجاب کہ امام بارگاہ آئے تو ہجاب میں چھوڑ دیا امام بارگاہ آئے ہجاب کسن کے سامنے بیسی آئے امام بارگاہ آئے ہجاب کرے گروسری کو جارے بزار جارے مارکٹ جارے تو بھگا ہے نا یہ نہیں اگر ہجاب 24 سارے جب بھی آپ کسی نام حرم کے سامنے جارے یہ گوئی بزار یہ گوئی کالج یہ گوئی حسین کو جس سے مولا حسین تم کو دعا دے گا کہ میری بیٹیوں تم نے وہ کام کیا جو میں چاہتا تھا یزید نے ہجاب لیا تھا پھر بول یزید نے ہجاب آپ جانتے شام غریبان سے ہم ایک ہی چیز پہ روتے ایک ہی چیز پہ روتے کہ میری شہزادی چوہتے امام 34 میرا چوہتے امام 34 ایک ہی چیز کو یاد کر کر روتے تھے چاہنے والے نے پوچھا چاہنے والے نے پوچھا مولا بابا کے سوکھے گلے پہ کربلا میں خنجر چلا آپ کے چاہ جانے گلے کربلا آپ کے بھائی لوگ کربلا میں شہید اور آپ شام کو یاد کر رہے تو چوتھے امام کا کیا جملہ تھا چوتھے امام سے بڑا کوئی ازادار ہے چوتھے امام سے بڑا کوئی مولا حسین کا ماتمدار ہے جس نے پانی کو دیکھے دو رہے خون کے آنسل جو روتے تھے اس امام نے 34 یک زندہ نے کیسے رہے میرے یہی ایک موجیز ہے مولا جانتے اللہ جانتا کیا کہا مولا نے جب کہا کہ مولا کربلا میں بابا شہید ہے آپ شام کو یاد کر رہے تو امام نے کہا بے شک میرا بابا کے سو کے گلے بے کربلا بے قدر چلا ساتھ محرم سے میرے بابا پہ پانی بن دوا بچوں پہ پانی بن دوا گھر بلا لیکن شام وہ جگہ ہے شام وہ جگہ جب میری بھوپیوں کے سر پہ میری ماں بہنوں کے سر پہ چادر نہیں تھی 34 years میرا مولا یہی بول گئے شام 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 پھلیز ہاتھ جوڑ کے بول رہا الف پول فضر کے ذریعے آپ کو 14 42 ہجری کی محرم میں فولا حسین کو یہ طفع دے دو میرا مطلب یہ نہیں ہے اگر کوئی نہیں اگر پورے بگلول ہماری شیعہ کمیونٹی پہ کوئی ایک لڑکی نہیں کر دی تو میں اس کے سامنے ہاتھ جو رہا ایک لڑکی دو اس سے میں پرسنل ریکویسٹ کروں کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں تم سے ریکویسٹ کروں کہ سر پہ ہجاب ہو کیوں اللہ یہ بی بی کی پاس دی مولا یو لیو مام سین نا یو لیو مام سین نا تو جس سے تم محبت کرتے نا اس حسین نے کہا ہے جس سے تم پیار کرتے ہو جس کے ستغے میں تم روٹی توڑتے ہو جس کے ستغے میں تمہاری سانس چل رہی نا بریتنگ چل رہی جس کے ستغے میں اللہ نے تم کو صحت دی نا جس کے ستغے میں اللہ نے تم کو پاورفل بنایا نا جس کے صدقے میں اللہ نے تمہاری ساری بیماریوں سے دور کیا نا جس کے صدقے میں اللہ نے تمہیں حسینی بنایا نا اس حسین سے اس حسین کو وعدہ کرو کہ مولا حسین from now I'm going to wear a job you please forgive me what I did اب تک جو کیا اپنے قزنز کے سامنے بھی نہیں آنا دیکھ جاؤ پارٹیز میں نہیں جانا ایک سالات پڑھ لے محمد والے محمد ایک اور سالات پڑھ لے محمد والے اللہم صلی اللہ محمد والے وقت اتنا تیزی نکل گیا 35 منٹس کے مجلس ہوگی مجلس سے زیادہ نہیں پڑھو گی you help me back to back مجلس ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھوں گا آشورے کے بعد پھر موقع ملہ تو آپ کو گھنٹا سوا گھنٹا پڑھو گی انشاءاللہ یہ دن تو رونے کے دن ہے یہ دن تو ازادائی کے دن ہے یہ دن تو ماتم کے دن ہے جتنا ہو سکے ماتم کرو جتنا ہو سکے گریہ کرو ایک چیز یہ ہجاب ہجاب میں یہ تو آپ نعمت حساب کرو شادی کے لئے اس لئے کہ آپ میرے شہزاد خاصل کی مہندی ہر گھر میں میرے شہزادے کی مہندی ہے یہ ہم جیسا مہندی کرتے ہیں جب ہم اپنی لڑکی کی مہندی کرتے ہیں کسا کرتے ہیں میکس کرتے ہیں پلیس پلیس یہ باتہ بھی کرو لڑکیوں کو بھرم تم لڑکیوں کے ساتھ پورے لیڈی سیکشن میں you enjoy yourself you enjoy yourself جتنا انجوئے کرنا ہے کرو nobody is stopping you اسلام یہ نہیں بتا یہ مت کرو یہ مت کرو اسلام بھر اسلام وہ فریم میں رہ کے کرو اپنی مہدیوں کو بھی چیک کرو کہ ہمارے گھر کی مہدی اور بچی کی مہندی کے سیوری اور شادی ریسپشنز پلیس پلیس تم کو معلوم ہے جو آج ڈیوورس ریٹ ہے کتنا ہے میں پورے دنیا دیکھتا ہوں الحمدللہ 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 whole world entire world کی میں بات کر رہا ہوں الحمدللہ آج سب سے سیادہ جو چیز انہوں نے ڈیوورس ریٹ ہے ہماری community why اتنا ریٹ بڑھ گیا کیسے نہیں بڑھے گا patience قتم ہو گیا لڑکی میں بھی patience نہیں ہے لڑکے میں بھی patience نہیں ہے اور دوسرا reason یہ کہ جب تم لڑکی کو رخصت کر رہے ہیں کہاں سے رخصت کر رہے ہیں مسجد سے نہیں کر رہے ہیں حال سے کر رہے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے ہوتیل سے کر رہے ہیں there is nothing wrong if you can afford حلال پیسہ ہے five star سے کرو seven star سے کرو اسلام منہ نہیں کرتا اگر you can afford حلال پیسہ ہے تم نے سارا حق ادا کر دیا of course کرو شاہدی خوشی کم ہے seven star ہوتیل سے کرو ایک ہزار آدمی کی دعوت کرو کوئی مشکل نہیں ہے اگر تم نے غریبوں کا خیال رکھ دیا اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا یتیموں کا خیال رکھا تم اپنی لڑکی کی شاہدی میں ایک ہزار آدمی کو بلا دو ہزار کو بلا اسلام منہ نہیں کر رہا چوری اکمت کرو حرام پیسے سے مت کھلاو حق بی بی زہرہ دے کے آپ کرو بہت اچھی بات تو آپ یہ بولو اتنا کر کے اتنا پیسے خرچ کر کے بیٹی کو رخصت کر رہے تین میں نے چھے میں نے ایک ساکر دیووٹس ہرا what is the reason did you check ایک ریزن یہ بھی ہے ایک ریزن ہے one of the reason کہ تم نے رخصت کان سے کیا تم نے حرام کے ساتھ رخصت کیا under the music under the music تم نے دلہم کو اس کے ہزبن کے پاس بھیجا ہے جب تمہاری دولہ دلہم جا رہے تھے تو اب ہر طرف سے میوزک کی سانگز کی آواز آ رہی تھی اور سارے تمہاری فیملی بے پردہ تھی تو رحمت آئی گی بی بی کی دعا لگے گی مولا حسین تمہارے لئے دعا کریں گے کہ اللہ یہ کپل کو اچھا رکھیں پوچھ رہا I'm asking اس وقت کہ مولا حسین یہ دعا کریں گے کہ اللہ اس فیملی کو اس کپل کو new divided کپل کو اس پہ رحمت نازل کر کہ سر رحمت اللہ بھیج رہا تھا تمہارے گھر میں رحمت آ رہی تھی تمہارے گھر میں بیسنگ آ رہی تھی لیکن تم نے کہا کہ please you go I want to bring my شیطان my friend آپ کو برا لگا don't get upset don't get upset میں کسی ایک آدمی کو نہیں بول رہا میں general بات کروں I don't have right to say میں ایک آدمی کو نہیں بول رہا don't get upset میں آپ سے یہ بول رہا کہ اگر رحمت اللہ بھیج رہا جہاں شادی ہوتی ہے جہاں دولہ دولن رہت ملتے ہیں آپ سوچو کہ دولہن کا اتنا بڑا status ہے کہ جب وہ سسرال جاتی ہے اپنے husband کے گھر تو حکم کیا ہے کہ پیر اس کے جو پیر پانی سے بھولاؤ پانی سے اس کے پیر پر پانی دالا اور وہ پانی کو save کرو کسی برطن میں اور وہ پانی لے کے گھر کے چاروں حصے میں دالا تو گھر کی بلائیں دور ہوگی گھر کی مسئیوتیں دور ہوگی یہ حکم ہے کہ عردلم کچھ نہیں اس کے پیروں کا پانی اس کے پیروں کا پانی سسرال میں ساری بلاؤں مسئیوتوں میں دور کرتا ہے لیکن کب دور کرتا ہے جب اسلامی فریم میں رہ گیا اگر دولن آئی دولن بولی نو میں تو سٹیج پہ بیٹھوں گی husband کے ساتھ without hijab بیٹھوں گی music لگاؤں گی mix gathering کریں گے اس کے بعد میں husband کے پاس جاؤں گی تو چھے مہنے میں تم واپس آ جاؤ گی تمہارے ساتھ رحمت نہیں ہوگی اور ایک چیز یاد رکھو میں بہت کلیر میں لازمیں جنگی اگر رحمت خدا ہوں تو نہ ملے تو جہنم ہے جہنم آپ af میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہیں ہم ریسپانسوبر باہ تو ہم سیئری کہ اگر 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 اللہ کی رحمت ہمارے پاس سے خدا ناکستہ لاکھ بار خدا ناکستہ تو سیوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے we'll go to hell why کہ رحمت کی وجہ سے تم جنت میں جا رہے ہیں you understand what I say ہم جو بچے رہے ہیں وہ رحمت کی وجہ سے ورنہ اتنے وائرس ہے ہمارے اطراف میں کوئی نہ کوئی وائرس ہے حملہ کر کے آپ کو ختم کر دے گا اتنے شیطانیت ہے اتنی ایسی طاقت ہے شیطان کی کہ وہ تمہارے پر حملہ کر کے تم کو ختم کر دے گا بس آج بات کو یہی روکتا 45 minutes کے almost مجلس ہوگی کل یہی سے شروع کروں گا مولا آپ کو آباد رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں اب باوازِ بلن سلوات سارے برہمین کے لئے پڑھ دیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رکھیں مولا سلامت رکھیں پھر بڑھ رہا کل یہی سے پڑھوں گا کل مولا باس کی مجلس ہے کل اطاعت پہ بولوں گا کہ how to obey امام obedient کا سر ہے مولا باس کی لائف سے ہم کو obedient کا سر ہے کل کی مدیس very important tomorrow and day after important nights very very important nights تو کل انشاءاللہ اطاعت پہ مدیس ہوگی اور یہ باتوں کو continue کرو دعا کرو کہ اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور جو جو لوگ یہ مدیسیں کروارے ہیں اللہ ڈاکٹر شاہد حسین کے درجات کو بلند کرے اور ان کے انٹیر فیملی کو ان کی وائف کو ان کے بچوں کو سبر جمیل دیں ان کے بچوں کو میں یہی باتا جیسا تم نے تمہارے ڈیڈ تھے تم اس چیز کو کیری کرنا you have to carry on جیسا تمہارا باپ چیریٹی کرتا تھا جیسا تمہارا باپ خدمت کرتا تھا دین کی کمیونیٹی کی میں ان کے لڑکے کو بنا you have to do it یہ باپ کے tradition کو آگے بنا جیسا آج تمہارے باپ کو لوگ یاد کر رہے ہیں یہ مسئل سب کے لئے کل تم کو یاد کر رہے ہیں آج کی رات سات محرم کی رات ہے صبح سے آپ نے پانی پیا جب پہلی مرتبہ پانی کو دیکھا تو مولا حسین کے بچے یاد آئے ہیں آپ کی زبان پر یہ جملہ آیا سلوات بر حسین لانت بر یزید کسرت سے پڑھو کسرت سے پڑھو ماں کو بڑھ رہا ہاتھ جوڑ کے بڑھ رہا بچوں کو سکھاؤ کہ پیتا جب بھی کوئی سپ لے سلوات بر حسین لانت بر یزید صرف آج نہیں پورا سال پوری زندگی کہیں رہو کالنج میں رہو سکول میں رہو جوب پہ رہو آہستہ بولو زور سے مت بولو سپ لو تو دل میں بولو سلوات بر حسین لانت بر یزید یہ مولا حسین کی وصیت ہے کہ پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو آج کا دن خیامت اور مسئیبت کا دن تھا جو گزر گیا صبح سے حسین کے بچے پیاسے مولا حسین کے بچے پیاسے میں کتنی آسانی سے یہ جملہ بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے صبح سے میرے مولا حسین کے بچے پیاسے آپ کو معلوم ہے آج شورے کے دن مولا کتنے پیاسے تھے شہزاد علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں شہزادہ اٹھارہ سال کا جوان ہے مولا حسین ضعیف ہے آپ کو معلوم پیاس کی مصیبت مولا حسین کے لئے کیا تھی کربلا مولا میں ایک ذاکر تھے کربلا مولا میں ہر معصوم کے روزے میں عرب اور ایران کا یہ کلچر ہے کہ ذاکرین بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک کورنر پہ آپ نے بھی گوھر کیا ہو بیٹھ کے مولا حسین کے مصائب پڑھاتے ہیں میں نے سیریا میں بھی دیکھا مشہد مخدس میں بھی کربلا مولا ہر جگہ رہے ہیں ان کو بولتے ہیں عربی میں روزہ خان روزہ خان یہ عربی دستور ہے یہ عربی کلچر ہے ایرانین کلچر ہے کہ میں بیٹھ کے مصائب پڑھتے ہیں سب لوگ سامنے بیٹھے رہے تھے وہ پڑھتے رہتا مصائب سب بیٹھے رہے اور روتے اور پھر جاتے ہیں کنس کی ہلپ کر کے چلے آتا کچھ پیسے تھے یہ کلچر ہے کربلا مولا تھا سارے ظاہری ہیں تھے ایک سیزادہ تھا مولا حسین کے حرم میں بیٹھ کے مولا حسین کے مصائب پڑھتا تھا مولا حسین کے مصائب پڑھتا تھا ایک دن خواہ میں مولا حسین کو دیکھ رہا کہ مولا حسین آکے کہہ رہے کہ اے زاکر تو میری مصیبت کو بیان نہیں کرتا اس نے کہا کہ مولا میں یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ پہ اتنی مصیبت آئی آپ نے شہزادہ علیہ اکبار جیسے بیٹی کا لاشا اٹھایا اپنے ابباس کے قدے حرشانے اٹھے آپ نے خاسم کا بامار لاشا اٹھایا آپ نے عونو محمد کی مہیتیں اٹھائیں آپ نے شہزادہ علیہ ازگر کو دفن کیا اپنے ہاتھوں سے مولا حسین کہہ رہے زاکر آشورے میں ایک اور بڑی مصیبت تھی میرے لئے اس نے ہاتھوں کو جوڑا کہا مولا وہ کیا مصیبت تھی اب جملہ سننا رو گے تم مولا حسین نے کہا سات مہرم آہستہ نہیں رونا آہستہ نہیں رونا تکلپ سے مت رو تکلپ سے مت رو چپل اتار دو سات مہرم کی مدلس ہے سب کل کا آپ ہے پھر حسین چلے جائیں گے آپ کو مولا مولا حسین نے کہا کہ زاکر آشورے کے دن جو سب سے بڑی مصیبت تھی میرے لئے یہ بھی ایک مصیبت تھی کہ جب میں خیمے میں آتا تھا چھوڑے چھوڑے بچے ہاتھ میں خالی کنزا لے کے میرے سامنے آکے کہتے تھے آخر پیاس مارے ڈالتی سکھینا آگے بابا ذریع پر جاتی ہوگئے بابا پیاس مارے ڈالتی بابا میں کیا کروں حسین ساخی کوسر کا لال تڑپ جاتا ہے کہ ہائے میرے بچے پیاسے عزیزو آج سے پیاس شروع گئی ایک ڈراب وارٹر ایک قدرہ پانی حسین کے قیمے میں نہیں تھا ایک قدرہ پانی نہیں تھا سات مورم سے چار بان مورم سے پانی بند ہو گیا تھا بچے آج سے پیاسے ہو گئے کل کی راک سے بلکل پانی اور گرمی کسی تھی عرب کی گرمی یہ راک کی گرمی 50-60 تیمپرنچر اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ارے اس میں شہزادہ علیہ ازگر بھی ہے جو طرق طرق کے رباب کہتی تھی میرا بچہ آج ہر گھر میں پورے دنیا میں شہزادہ خاسم کا ذکر ہوتا حسین کے یتیم کا ذکر ہوتا شہزادہ خاسم یہ کربلا شہزادہ خاسم کربلا کے وہ شہید کہ جن کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی اور اسی لئے جنگ کی سخترین تکلیفیں محسوس سے گجرے یہ کربلا کا واحع شہید ہے کہ جو زندگی میں پامال ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر جو زندگی میں پامال ہو گیا میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا میرے مولا حسین کو شہادت کے بعد ظالموں نے پامال کیا لیکن خاسم وہ شہید ہے کہ جو زندگی میں پامال تیرہ چودہ برس کا صرف شبعہ شور مولا حسین لسٹ سنا رہے شہزادے نے پوچھا کہ چچا میرا نام نہیں ہے تو امام نے کہا کہ خاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے تو کہا چچا کل کے دن کی موت شہد سے زیادہ ملتی ہے امام نے کہا بیٹا تمہارا نام بھی ہے تمہارے چھوٹے بھائی علی ازغر کا نام ہے بس علی ازغر کا نام سنا حسن کا خون جگہوں میں دوننے لگا کہا چچا کیا عشقیہ خیبے تک آ جائیں گے تو میں کہا شہزادے ذرا آجتہ دول کہیں زیادہ نہ سن لے شامِ غریبہ میں جب عشقیہ آئیں گے بی بی زیادہ بکارے گی میرے بچے تم کو یہ گرارہ نہیں تو آگے دیکھو خیبے جل رہے پس دوستو آشورے کے دن انسار شہید ہوئے جب آن و محمد کی لاشے آگئے تو شہزادہ قاسم خیبے میں آئے اور آ کر ام فروانے کہا میرے لال کیا تم ابھی تک دہی نہیں تکا اممہ چچا اجازت نہیں دیتے جب بھی میں جا کے کہتا ہوں کہتے ہیں تم میرے بھئیہ کی نشانی ہو تم میرے حسن کی نشانی ہو میں کیسے دعا آجتہ مد رو آجتہ مد رو زندہ رہیں گے دعا اندہ سال پر شہزادے قاسم کا ماتم کریں گے اس طرح آج پرسا دو کہ بی بی ام فروانے کہا تم کو دعا دے آج مولا حسن تم کو دعا دے آج شہزادیاں تم کو دعا دے یہ امام علیہ بی بی فاطمہ کا پوتا ہے دوستو جب اس وقت ام فروانے کہا بیٹا اس سے زیادہ مسئیبت اور کیا ہوگی تعویز کو کھولو دوستو تعویز کھولی گئی یہ تعویز نہیں تھی یہ بھائی کو بھائی کا نام قد تھا مولا حسن کا قدلے کے غاسم امام حسین کے پاس آئے مولا حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا بھائی کا زمانہ یاد آیا بھائی کی محبتیں یاد آئی حسین ترب گئے پیار کیا حسن نے لکھا تھا بھائیہ حسین روزِ آشور میں نہیں رہوں گا میری طرف سے میرے بچے قاسم کو اجازت دے دینا حسین نے کہا میرے لال تم نے مجھے مجبور کر دیا عزیزو یہ کربلا کی عجیب شادی تھی کہ دولہ بھی پیاسا تھا دلہن بھی پیاسی تھی دولہ بھی پیاسا سارے برادی پیاسے تھے دنیا کا دستور ہے کہ جب ہم کسی کی شادی میں جاتے تو دولے سے گلے ملتے ہیں لیکن کربلا کے دولے سے گلے میں ملنا اور اس کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے میرا شہزادہ میدان میں آیا میدان میں آگے وہ جنگ کی عرزق اور اس کے ساتھوں بیٹوں کو واصل جہنم کیا مولا عباس نے سینے سے لگایا بس میں نے مدیس ختم کر دی مولا حسن نے کہ یہ لال اتنا حسین تھا اتنا خوبصورت تھا کہ امام حسین نے ایک حلکہ سے پردہ حلکی سے ایک نخاف چہے پہ دان دیا تھا کہیں میرے خاسم کو نظر نہ لگے میرے بچے کو نظر نہ لگے عزیزے جب شہزادہ لڑا تھا تو ہوا سے جب نخاف ہتتا تھا تو دشمن پکار کے کہنے لگا کتنا حسین ہے کتنا خوبصورت ہے ارے جب دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا شہزادہ لڑتے لڑتے ایک ایسی منزل پہ پہنچا کہ ہر طرف سے حملے ہوئے کربلا کا دولا حسن کا یتیم گھوڑے سے جب زمین پہ آیا تو کہا چچا میری مدد کو آئیے عزیزوں حسین عباس اور علی اکبر ترمہ لے کر میدان میں گئے جب چلے تو بیچ میں گھوڑے آگئے بیچ میں فوج آگئی ارے ادھر کی فوج ادھر ہونے لگی سب تصور کرو امیجن کرو کہ کربلا کا دولا حسن کا یتیم ہاتھوں کو دیکھا ہوا چچا کا امتظار کرنا تھا فوج خاسم کی طرف آگئی خاسم بار بار کہہ رہے تھے چچا میری مدد کو چچا میری مدد کو ارے ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے حسین پہنچے ترم گئے آگوں پہ ہاتھ رکھ لیا کہا میرے لال چچا شرمیتا ہے بیٹا کہ تم نے مدد مانگی لیکن نہیں پہنچ سکا عزیزوں خاسم کا لاشا اٹھا گیا ایسا حسین نے عبا بچائی لارس کینٹی کرنے رکھے ایک گھنٹری بنائی جب قرمے میں پہنچے تو بیٹیوں نے کہا خاسم کہا ہے گھنٹری کھولی گئی بیٹیوں میں قرام مت گیا والیہ و محمدہ کی آراجے مدد کم پہنٹری کھولی گا میرے شہزادے خاسم کے مسائف کا واسطہ ہماری یہ مختصص مدد خبول کرنے یہ مدد بی بی زہرہ کی بارگاہ میں جناب امی فرمہ مولا حسن بی بی فاطمہ کبرہ کی بارگاہ میں خبول کرنے یہ مدد ہم سب کے لئے بخشش کا سہارا بچے جتنے بیمار ہیں اللہ تو ان کو صحیح دے دیں کووڈ کے بچہ آئی سی او میں انفیٹ ہے ہار دن کا اللہ اس کو بھی صحیح دے ہم کو سعادت دے کے اس سال ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کرنے اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کرنے اور ذکر کو بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبول یہ تک پہنچا اللہ تو جنت الوخی جنت المولا جناب حمدہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایا کر کے روشن کرتے سیڈیا اور میڈی سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمی محبت کے ملائے کائنات میں زندہ رہا کر علیہی کی محبت میں دنیا زدہ ہم کو توفیق دیکھیں ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرسکیں ہم میں صدیہ کاری غرور تک حبور کو بھکا لیں تو ہم کو اپنا عبدال صالح بنا لیں فرزرد زہرہ واری سے کربلا امام زمانہ کو سلامت دیں ان کے صدقے میں سب کو سلامت دیں امام کے ظہور میں تاجیل فرم ہم سب کو امام کے ناصروں میں شما فرم ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر شاہد حسین مروم کے لئے پڑھ دیں اور جمعی مومنین و مومنات سب مرومین کے لئے سورہ فاتحہ